ایلیکشن کمیشن آف پاکستان جنہوں نے آگے جا کے ایلیکشن میں حسابی لینا تھا لیکن ایلیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اناؤنس کیا اس قانون کے بلکل برعکس کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے رہے لیکن اگر یہ بات درست ہے کہ ہم سے لے کے دوسری پارٹیز کو دے دی ہے تو یہ پھر دوسری آئینی غلطی جو ایلیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہے آرٹیکل دو سو اٹھارہ جناب جو آئین کا ہے اور دو سو انیس وہ کہتا ہے کہ ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری این فیر ایلیکشن کرائیں آج اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ ایلیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس ابلگیشن اس ڈیوٹی اس ذمہ داری سے بلکل خلاف برزی کر رہا ہے اور آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے آرٹیکل سکس ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے تو ہم ڈیمانڈ کریں گے آج کے دن اس ہاؤس سے کہ پہلے بار پہلے تو یہ ریزیگنیشن ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری پوری ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیل فور ان کو زائن کیا جب جو ہم عدالت میں جائیں گے اس کو چیلنج کریں جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ ریزیرف سیٹس کس کو جانی ہیں پریزیڈنشل ایلیکشن اور سینٹ کے ایلیکشن پاکستان میں نہیں ہو سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے عودے کا حلف اتھا لیا ہے شہباز شریف سیاسی مفاہمت کے حامی سمجھ جاتے ہیں وہ اپنے پہلے خطاب میں سیاسی جماعتوں کو مساکہ مفاہمت کی دعوت بھی دے چکے ہیں آج بلاور بھٹو نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ ملک بورانوں سے نکالنے کے لیے گالم گلوش نہیں بات چیت ہونی چاہیے دھرنا دھرنا کھیلنا کامیاب نہیں ہوگا خواہ مفاہمت ہو یا چارٹر آف اکانومی بات ہونی چاہیے شہباز شریف کی دعوت کی جواب میں پی ٹی آئی رانوان شیر افضل مروت نے نیجی چینل سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ شہباز شریف نے اگر دل سے مفاہمت کی بات کی ہے تو یہ خوش آئند ہے تاہم مساکہ مفاہمت میں انتخابی دانلی کی تحقیقات کو بھی مفاہمت کا حصہ بنانا ہوگا اس حوالے سے آج بیرسٹر گوھر خان نے بھی کہا کہ ابھی تو مذاکرات اور مفاہمت سے متعلق کوئی رابطہ نہیں کیا گیا بانی پی ٹی آئی ہی مفاہمت اور بارچیت کا اطمی فیصلہ کریں گے اس کے بعد الیکشن کمیشن کا ایک اور بڑا فیصلہ بھی سامنے آیا مقصود نشستوں کے لیے سنی اتحاد کانسل کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ سنی اتحاد کانسل کی جانب سے بروقت ترجیح فرستیں جمع نہیں کروائی گئی الیکشن کمیشن نے دیگر جماعتوں کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیگر جماعتوں میں ان کی سیٹوں کے تناسب سے مقصود نشستیں تقسیم ہوگی اسمبلیز کی مقصود نشستیں خالی نہیں رکھی جا سکتی تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ ایسے حالات میں جہاں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کو شکوا ہے کہ اسے دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو کیا کوئی قومی مفامت کا راستہ نکل سکے گا یا سیاسی بہران یوں ہی جاری رہے گا میں پینل کروا دیتی ہوں پروگرام میں میں صاحب موجود ہیں آیاس خان صاحب آمر علیہ السرانہ صاحب آج کافی عرصے کے بعد ہمیں جوائن کی ہے برگیڈیا ریٹائر حارس نواز صاحب میں خوش آمدید کاؤں گی آپ کو برگیڈر صاحب فیصل حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور محمد علیہ السرانہ صاحب بھی میں آپ سب کو خوش آمدید کاؤں گی آمر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں چونکہ مساق مفامت احمد کی بات ہو رہی ہے اور جس طرح سے وزیراعظم شہباز شریف نے بھی یہ بات کی بلاور بھٹو زرداری نے بھی یہ بات کی پاکستان تحقیق انصاف کی طرح سے بھی کہا گیا اگر واقعی دل سے بات کی گئی ہے دل سے مفامت چاہتی ہے حکومت تو وہ بھی ظاہر ہے اس کو ویلکم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے لیکن حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے اب یہ جو مقصود نشستوں کا معاملہ ہے اور جو کچھ اسمبلی میں ہوتا رہا ہو رہا ہے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مساق مفامت ممکن ہے آپ کو اور ہمیں کیا یہ لگتا تھا کہ مولانا فضل الرحمن اور اچکزئی صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی بیٹھی ہوگی اور وہاں پہ جا کے وہ بقائدہ محمود اچکزئی صاحب کو امیدوار بھی بنا دے گی سیاست میں سب چیزیں ممکن ہیں مطلب پیپلز پارٹی نے تو ٹرائی کی تھی نا فیلحال خان صاحب نے عمران خان صاحب نے ابھی فیصلہ نہیں لیا کہ ان کے ساتھ جانا ہے ورنہ تو حکومت تو ان کو مل رہی تھی اب وہ جہاں بیٹھے میں ہیں وہیں وہ سوچ رہے ہیں اور پھر فیصلے بھی آ رہے ہیں آپ کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ مل گیا ہم تو آپ کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا اور چھبیس تاریخ کو سنی تاد کانسل جو سربراہ ہیں انہوں نے صاحب زادہ صاحب نے خود لکھ کے بیج دیا کہ ہم نے کوئی الیکشن نہیں لڑا یہی فیصلے میں بھی آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نامخصوص نشستوں پر کوئی رکھا اور خود بھی آزاد لڑے تو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اب انہیں نو مئی کو یاد رکھتے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ میں جانا ہے اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے سب سے زیادہ عدالتوں سے ریلیف پی ٹی آئی کو مل ہے سب سے زیادہ شکایت بھی پی ٹی آئی نے کی سب سے زیادہ کاغذ ان کے ریجیکٹ ہوئے آج برگیڈیر صاحب کو ویلکم کرتے ہوئے وہ ایک شیر ہے جس بدھ کو بڑی چاہ سے میں پوجھ رہا تھا اس بدھ کو اسی چاہ سے اب توڑ دیا ہے مطلب اب معاملات آگے چلے گئے ہیں بہت آگے چلے گئے ہیں کہ کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا ہائی کورٹ کب تیک اپ کرتی ہے یہ رائٹ ہے ان سب کا اور باقی جماعتوں کا ہے کہ ان کو کیسے الیکشن میں ریزلٹ یہ رکوا سکتے ہیں سٹے لیتے ہیں یا یہ سیٹیں آج رات ہی یا کل ایلوکیٹ ہو جائیں گی دوسری بات آج میں موجود تھا وہاں جہاں شہباز شریف صاحب کا اوت ہوا وہاں ڈپلومیٹک کورس ساری کی ساری جو پاکستان میں تھی تقریباً آئی ہوئی تھی مطلب آپ امریکہ چائنہ یہ آپ کہیں برطانیہ یورپی یونین گلف سارا آئے ہوا تھا سعودی سفیر سے لے کے آرمی چیف ظاہر ہے وہ اس طرح کی تقریب میں جب اوت ہوتا ہے تو وہ بھی ہوتے ہیں چیرمنٹ جائنٹ چیف بھی تھے ائر چیف بھی تھے نواز شریف بھی تھے عاصف علی درداری بھی تھے ہماری سب سے بات چیت ہوئی ملاقات ہوئی یہ ایک دنیا بھر کی طرف سے میسج تھا کہ نئی گورنمنٹ کو وہ ویلکم کر رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کیسے عوام کے لیے اس حمایت کو بدلتے ہیں کہ وہاں سے جو پاکستان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں خاص طور پر آئی ایم ایف میں وہ ہمارا اگلا سوال بھی ہے لیکن ان چیزوں کو ٹیکل اب شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے بلاول بٹو نے بھی آج اسمبلی میں کہہ دیا کہ ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ وزارتیں کم کر سکتے ہیں یہ وہ چیلنجز ہیں جو سامنے موجود ہیں اور شہباز شریف صاحب کا ہر قدم اس جانے بشارہ کرے گا کہ وہ کیابنٹ کس قسم کی لارے ہیں کیابنٹ وہ ٹھیک لاتے ہیں ایسی لے کے آتے ہیں جو لوگوں کی ریلیف کے لیے کام کر سکے گی وہ صوبوں کو لے کے چلتے ہیں اسمبلی کے معلومے میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں وہاں یہ چلتا ہے ہمیں اس پر گبرانا نہیں چاہیے یہ اور بھی تیز ہو سکتا ہے یہ اور کم بھی ہو سکتا ہے یہ کہیں آج دیکھیں نا بلاول کو آرام سے سن رہے تھے لیکن جہاں انہوں نے چھٹکیاں بھری تھی عمر عیوب نے وہاں بلاول نے ہلکی سی چھٹکی بھری تو وہ سیخ پا ہو گئے لیکن اس طرح تو ہوگا نا اب آپ کسی کو کچھ کہیں اور آپ کو جواب میں کچھ کہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں نے موں میں چوسنی رکھی بھی ہے نہیں جواب دیں گے لیکن گورنمنٹ نے بہت سکون سے چلنا ہے اور جواب دینا ہے اپنی کارکردگی سے حضب اختلاف کو لینا ہے ان سے اعتصاب اب یہ جو چیزیں ہوئی ہیں نا الیکشن میں وہ بائیکاٹ نہیں کر رہیں گے میرا خیال ایوان صدر کے الیکشن کا کیونکہ انہوں نے کینڈیٹ محمود خان اچھگزوی کو کیا ہے ان نشستوں سے بہت فرق پڑا تو ایک عادی سینٹ کی نشست سے تو فرق پڑے گا ان کے اوپر وہ بھی پنجاب میں تو جا کے کسی مخصوص نشست پر پڑے گا ورنہ تو سنتالیس پلس ووٹ چاہیے ہیں ایک سینٹر کے لیے صدر کا الیکشن پہلے سے کلیر ہے کہ زرداری صاحب نے جیت جانا ہے ان کے ووٹوں کی کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ ہار جائیں گے ہاں بس اس کا ہونا ہے باقی ایک اخلاقی ہے اصولی وصولی قانونی یہ سوال چلتے رہیں گے ہم اور آپ بیس کرتے رہیں گے اللہ کرے کہ شہباز شریف صاحب ڈیلیور کریں جیسے کل انہوں نے سپیچ میں وعدے کیے اور وہ نہیں گبر آئے جس طرح عمران خان صاحب گبر آکے تقریر ہی بھول گئے تھے اور پونے چار سال رگریٹ فیل کرتے رہے کہ جی مجھے نہیں تقریر کرنے دی لہذا ان سب کو جیلوں میں ڈالو اور وہ یہی کچھ غصے میں کرتے رہے تو دیکھتے ہیں آپ سب کا مقابلہ ہے آج گنڈاپور صاحب نہیں آئے ان کی مرضی یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ چیف منسٹر ہیں اور وہ اتھ میں نہ آئیں پرائیم منسٹر کے لیکن اچھی شروعات کرنے کے لیے شہباز شریف کو اور آگے بڑھنا ہوگا برگریر صاحب اچھی شروعات کے لیے ظاہر ہے وزیراعظم کو مزید آگے بڑھنا ہوگا آپ کو لگتا ہے وزیراعظم اس پوزیشن میں آئیں گے جو موجودہ سیاسی محول ہے اور یہ جو سنی تاعت کانسل مقصود نشستوں کا معاملہ ہے اب جس طرح سے ایک ریزن سامنے آ رہی ہے کہ ترجیح لسٹ نہیں تھی انتخاب میں ان کی پارٹیسپیشن نہیں تھی تو کیا آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی نے یہاں پر غلطی کی ہے برگریر صاحب جی برگریر صاحب جی برگریر صاحب جی اب آئی آپ کے آباس بولیے گا جی برگریر صاحب پی ٹی آئی نے ہمیشہ انہوں نے لائیٹ ٹیم نے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں غلطی کی ہے بات یہ کہ ہرام کچھوں نے اتحاد کو شامل کرنا ہے پلیز اینالیج فرسٹ کہ کیا اس پارٹی نے حصہ لیا ہے کیا اس پارٹی کے چیئرمن اینڈیپینڈنٹ لیڈا ہے یا اپنی پارٹی کا ایکشن لیڈا ہے کیا انہوں نے کوئی ترجیح لیس دی ہوئی ہے یہ چیزیں تو آپ کو سمجھنے چاہیے کہ آپ کو دوسری پارٹی آپ کے لئے گننگ کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں لائٹ ڈان کرے تو توٹل پرنٹل پرائی ہوئے تھے تو دین ٹیک پروکوشنی میں یہ آپ کی غلطیاں اپنی ہیں جس کے وقت بات میں آپ جنگلائی کرنے کا فائدہ نہیں ہے سیکنڈ بات ایمپورٹن یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت بلکل میں آمین علیہ السلام سے متفق ہوں کہ پرائیم سلو پاکستان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ڈیفکل انوارمنٹس کے اندر کوشش جتنی کرسک کریں کہ اس کو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے مزاکرات کریں فائند ای سولوشن اسمبلی میں دونوں پارٹی کو ہونا چاہیے حکومت کا کام ہے کانومسازی کرنا اور اپنی کام ہے پوزیٹیو کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے اور اس چیز کے اوپر جس طریقے سے باتیں چل رہی ہیں اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ملک کو کہاں لے کے جانے اگلا کوششن اسی اکانومی سے میں اس کو اس کو ڈسکسنگ کر رہا یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سوچیں کہ آپ نے اسمبلی میں آنا ہے بہت فیصلے مت کریں آپ کے پاس ریمیڈی ہے ہائی کورٹ کی بھی اور بڑے اچھے چھے فیصلے آپ کی فیور میں بھی آئیں وہاں سے ایسی بات نہیں ہے بہت ریلیو ملتا رہا ہے اس سے ٹرسٹ آپ اپنے کورٹ کو کریں اور اس چیز کے اوپر جو فیصلہ کیا ہے اس کو آپ لیگل طریقے سے لے کے جانیں بجائے اس کے شرکوں میں فیصلے کریں جو ٹائم گزر چکے آپ نائند بھائیں کہ اس آور آپ اب ڈیپینڈ کرے گا پرانسٹر آف پاکستان کے اوپر کہ وہ اپنی کیابنٹ کیسے بناتے ہیں کیابنٹ کے میمبر سے پتہ چلے گا کہ ان کی کیا انٹینشنز ہیں کتنے کانٹروورسل اس پر منسٹرز ہیں یا کانٹروورسل نہیں ہیں نیو فیسز کون سے ہیں عوام پر کیا کرنے کی ضرورت ہے اس طرح سے آپ نے اب سب کو لے کے چلنے یہ امپورٹنٹ ہے اس لیے اس وقت بہت ملک کے حالات خراب ہیں اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ چائنیز پیزنٹ اور انہوں نے بھی مبارک پر دی ہے باقی ممالک بھی دے رہے ہیں مو فارورڈ اور اس وقت پاکستان فرسٹ کی بات کریں آپ ریڈمی ایک کی فائڈی جو کیسے لیکن ملک کے سمیلے کو ضرور چلائیں جو کہ ایک آپ کے پارلیمنٹ ہے عوام کی ادادہ لے وہاں فیصلہ آپ کے لیے بہت بہتر ہو آیا صاحب ظاہر ہے یہ امتحان آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پرائم میسٹر کا زیادہ ہے بہت سارے چیلنجنگ ہیں جس پر ہم آگے بھی چل کر بات کریں گے خاص طور پر آئی ایم ایف کے مطالبات اور پھر کس طرح سے ریلیو دیں گے ابھی میسٹر کی مفاہمت کی بات چیل کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا جو سیاسی محول نظر آ رہا ہے مخصوص نشستوں کا معاملہ پی ٹی آئی ویسے بھی زیادہ اگریسی ہو جائے گی دعا آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ شباز شریف صاحب نے اپنے عوضے کا حلف اٹھا لیا مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اپنے عوضے کا حلف اٹھایا ہے اس کی وجہ یہ کہ میں خواج آسپ صاحب کا وہ دیکھ رہا تھا ایک بیان وہ کہہ رہے تھے کہ فیصلے تو سارے قائد نہیں کرنے تو جب فیصلے قائد نہیں کرنے ہیں تو چھوٹے قائد تو فس گئے وہ اپنے دوستوں کی فرمائشیں بھی پوری کر رہے ہوں گے اس کے بعد قائد کی تو وہ تو بیچارے سینڈوش بن جائیں گے بڑی بری طرح تو ایک تو مجھے اظہار امدردی کرنا تھا اپنے چھوٹے قائد کے ساتھ دوسرا الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی کانونی نقص تھا اس لیے ہم نے نہیں دی بھائی جس دن آپ نے وہ بیٹ لے لیا تھا اس دن سمجھ آگی تھی کہ آگے جا کے آپ نے کیا کرنا ہے چلیں کانونی نقص تھا ٹھیک ہے وہ سب کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم مان لیتے ہیں لیکن وہ جو بخصوص نشستیں باقی بچ گئی ہیں تیس وہ نہ مانگنے والوں کو شرم آئی نہ دینے والوں کو شرم آ رہی دونوں میں سے کوئی ایک تو شرم کر لیتا بھئی وہ خالی رہنے دیں نا آپ آپ نے ایک قانونی راستہ اپنایا اور دوسرا آپ گیر آئین ہی کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو اختلافی نوٹ بھروانہ صاحب نے اس میں لکھا ہے اس سے سمجھ آ رہی چیزیں لیکن چونکہ آپ نے تیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس پارٹی کو نہیں دینی اور پرائیم نیسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مفامت کریں گے مفامتیں اس طرح نہیں ہوا کرتی ہیں کچھ لور دو میں مفامت ہوتی ہے نا اور آپ اگر یہی سمجھتے ہیں اور وہی کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جناب کرش کرنا ہر حال میں اس پارٹی کو تو معذرت کے ساتھ اب آپ کرش نہیں کر پائیں گے آپ جتنا زیادہ کرش کرنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا آپ نے پہلے اتنا کچھ کر کے دیکھ لیا اس کے باوجود ریزلٹس آپ کی اس کے مرضی کے نہیں آئے اس کے خلاف آئے پھر اتنا کچھ کرنا پڑا ابھی تک فارم فارٹی فائب لگا نہیں سکا الیکشن کمیشن اور اتنا آئینی اور قانونی کام کر رہے ہیں راجہ صاحب مطلب کیا خرائدیا تحسین پیش کروں میں ان سے اور وہ بات بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر کہ بات اگر مفامت ہونی ہے تو وہ عمران خان کی مرضی سے ہونی ہے کیونکہ عمران خان صاحب پہلے تو سرینڈر کر لیں کہ جی ملکی مفاد میں چونکہ ہم نے آپ کی اتنی سیٹیں نہیں لینے دیں آپ کو اس لیے ملکی مفاد یہ کہتا ہے کہ جی آپ سرینڈر کر لیں اور عدالتوں سے رجوع کریں انہی عدالتوں سے جہاں سے یہ فیصلے آئے جو سب سے امپورٹنٹ فیصلے تھے کیبیٹ کا فیصلہ بھی آپ کے خلاف آ گیا اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ جی عدالتوں سے رجوع کریں بات تو بڑی اچھی لگتی کتابی باتیں بلکل بہترین ہیں ملک کا مفاد بھی سوچنا چاہیے پرائم نیسٹر کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے پرائم نیسٹر کو بھی دیکھیں گے جی وہ کون سی بنا رہے ہیں کس طرح کے وزیر لے کر آتے ہیں یہ میرے حساب سے سب بیمانی باتیں ہیں مفامت اس طرح سے نہیں ہوگی اس طرح تو ایک وہ دھڑا وہ قومی سمجی چلے نہیں فرق پڑتا وہاں جو بھی ہو رہا ہوگا سینٹ پہ نہیں فرق پڑے گا اگر کوئی اتجاج ہو رہا ہوگا یا سبائی سمجیوں میں نہیں فرق پڑے گا ٹھیک ہے مان لیے آپ کی بات لیکن ملک کی خدمت آپ نہیں کرنے جا رہے میں یہ آپ کو بتا دوں خالی یہ کہنے سے کہ مفامت کرتے ہیں پاکستان کے لیے مفامت کر رہے ہیں اس طرح مفامت نہیں ہوگی جب تک آپ پریکٹیکلی کچھ نہیں کریں گے تب تک بات آگے نہیں بڑے گی اور یہاں بیٹھ کے ہم یہی کہتے رہیں گے جی کہ ملکی مفاد کا سوچیں ملکی مفاد کا کس نے سوچا آج تک جو آپ کسی ایک کو کہہ سکتے ہیں کہ تم ملکی مفاد کا سوچو یہ سب اپنے مفاد کا سوچ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ قائد کہتے تھے کہ میں جب آؤں گا اور اس کے بعد ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اب اللہ کرے وہ نسخہ جو انہوں نے رکھا ہوا تھا اپنے پاس وہ میرے چھوٹے قائد کو دے دیں تاکہ ہمارے بھی کچھ حالات بہتر ہو جائیں مرنہ مجھے تو بتر ہی نظر آ رہے ہیں فیصل صاحب فیصل صاحب تو اس کا مطلب ہے ایسے محول میں پھر نہیں ہو سکتی مساق مفامت اس وقت ملک کو ضرورت ہے کیا یہ اپنے مفادات کے تحت ہے یا ملکی مفادات کے تحت اور یہ جو مخصوص نشستوں کے اس پر بھی کومنٹ کر دیجئے گا پہلے تو میں برگیڈیا صاحب دو سو تن کے بعد آج آیت ان کو واپسی ہوئی ہے ان کو مبارک بات دیتا ہوں ان کی کمی ہم نے جو ہے بہت زیادہ محسوس کی اور واپسی پر جو ہمیں سب سے اچھی خوشگوار حیرت ہوئی اپنی سوچ کی تبدیلی کے ساتھ آئے پہلے ان کی سوچ کچھ تھی آج ان کی نئی سوچ مانم چلی بڑی باریک بھی نہیں سے آپ نے اس کا تجزیہ کا جائزہ لیا حیصل صاحب کریڈٹ گوز ٹو یو بڑی باریک بھی نہیں سے آپ نے ہمارے شیر کو ہی زیرو کر دیا آپ نے ہمارے شیر کو ہی زیرو کر دیا کئی سالوں کے بعد یہ کئی سالوں کے بعد پہلی دفعہ جب یہ دو سو دن کے بعد آئے تھا آج پہلی دفعہ جو ہے آمر صاحب سے جو ہے ان کو ہم نے متفق بھی پایا یہ بھی اچھی ایک تبدیلی ان کے اندر جو ہے خوشگوار تبدیلی آئی آج سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آمر صاحب کو جو نا ایک ہوتا ہے نا کلوان ہوتا ہے نا جو دو کشتی ایک ساتھ لڑڑے ہوتا ہے آپ کون سے میرے مخالف ہیں خارہ در سے تعلق ہوئی مخالف تھوڑی ہیں آپ ہمارے آپ بھائی ہیں ہمارے ساتھی مل گیا نا خالی ساتھی نہ گئے نا نہیں نہیں دیکھیں ہم تو سارے پانچ کے چھے لوگ جو بیٹھے ہیں ہم خیال ہیں اپنے اپنے تجزیہ پیش کرتے ہیں ہم خیال ہم سارے ہیں کیونکہ ہم صافی ہیں ہم نے بات کرنی ہے چلے فیصل صاحب صحیح ہے صحیح ہے آپ صافیح ہیں میں تو جنرلسٹ ہوں کیونکہ مجھے تو خارہ در اور لالو کھیت کا مسئلہ ہے مجھے سیکٹر کمانڈر کا مسئلہ ہے وہ کراچی کا کراچی کا بھولتا نہیں نا آپ کو لندن لندن آپ کو بھولتا نہیں ہم تو جنرلسٹ ہیں اور تیتیسمے سال سے الحمدللہ ہیں کیونکہ آپ کے پاس بات نہیں ہوتی تو آپ ادھر آ جاتے ہیں لہذا کریں کچھ تو کریں اصل صاحب کرتے ہیں خود ہی آپ بیٹھ میں میں تو کر رہا تھا میں آخری جملہ کیا کہ اپنے سوال پر آتا ہوں ہم ایاس صاحب کو بہت محنت کرنی پڑے یہ ہم تین ہو گئے ہمیں سمجھ لیں حامل صاحب سے کہنے کے بعد اچھا برحال اصل مسئلہ یہ تھا یہ نہیں ہے ایاس صاحب یہ ہمارے صحابت ہے رائے کا اختلاف ہوتا ہے اچھا چھو چلیں برحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیدے تے سنی اتحاد کونسل کوئی اچھی بات ہوتی لیکن میں خالق قانونی تقاظہ تھا اور قانونی تقاظے کے تحت نہیں دیا ہوگا جس طرح سے قانونی تقاظے کے تحت اور قانون اور آئین کے تحت الیکشن ہوئے جس طرح سے دیگر معاملات چل رہے ہیں اسی قانون کے تحت نہیں بنتا ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ سیٹے دی جائے تو ٹھیک ہے قانون پر مطابق امل ہوگا ہے ہم تو قانون کو ویلکم کرنے والے لوگ ہیں ہم نے اور آپ نے کیا کر سکتے برحال اگر آپ کو ایک تعلقات استبار کرنے تو دو نکتے سمجھ لیں ہوں گے ایک تو آپ ڈنڈا لے کے اب تعلقات استبار نہیں کر سکتے دوسرا وہ اڈیالا کے قیدی کے بغیر آپ تعلقات استبار نہیں کر سکتے اس بات پہ پہلے بھی آمی صاحب نے اطلاف کیا تھا اس بات سے متفق نہیں ہوں فیرائے بات اگر ہوگی اگر سنجیدگیہ بات ہوگی تو وہ عمدان خان سے ہو سکتی ہے یہ زمینی حقیقت ہے اگر اس حکومت کو سنجیدگی سے چلانا ہے تو زمینی حقیقت کو آپ جلدی سمجھ لیں آپ کی حکومت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے یہ آپ کی حکومت کے جو ہے نا وہ ایک روانی کے ساتھ تسلسل کے ساتھ کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زمینی حقائق کو سمجھ لیں تاکہ آپ کی حکومت بہتر کار کردگی دکھا سکے آپ کی حکومت اچھی کار کردگی دکھا سکے پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت کی کامیابی وہ صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے اس قوم تک بھی آپ کی حکومت کی کامیابی اس کا انسار ہے اس قوم کے مسائل کے انسار بھی آپ کی حکومت کی کامیابی پر ہے اس لیے ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے وہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے یہ بدقسمت آدمی ہوگا بدبخت آدمی ہو جو کسی بھی حکومت کی جو ہے وہ ناکامی کا سوچے یا اس کے لیے خواہش کا یا رضار کرے یا اس بات کا فواب دیکھے کیونکہ حکومت ناکام ہوتی ہے ملک ناکام ہوتا ہے ریاتت ناکام ہوتی ہے قوم ناکام ہوتی ہے غریب آدمی جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرتا ہے یہ حکومت کو کامیاب ہونا چاہیے ہمیں ہمیں کیا ہمیں اور آپ نے تو وزیع آدم نہیں بننا نا اقدار کی جنگ تو کسی اور کے لیے ہماری آپ کی جنگ تو نہیں ہے ہماری آپ کی جنگ کیا ہے کہ بھائی ہمارے اتنے پیسے میں مل جائیں کہ ہمارا گھر کا گزارہ ہو جائے ہم بجلی کا بل دے سکیں ہم اپنے راشن جو ہے خرید سکیں بچوں کی فیز دے سکیں بیمار ہو جائے ہمارے تو یہی دنیا ہے سولر لگاؤ یار سولر لگاؤ یہ اسی صورت میں ممکن ہے یہی ممکن ہے اس صورت میں کہ جب ایک حکومت کی جو ہے پالیسی جو ہے وہ اچھی ہو حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے بھائی آپ دونوں مل جاؤ سب اپنی انہ کی جنگ ختم کر دیں آپ کی انہ کی جنگ کی قیمت ہم سا پردہ کرتے ہیں تو بہتر ہے آج پہلا دن ہے آپ پیار سے محبت سے جو ہے نا گفتگو کا آغاز کریں اور آپ نے شہواج شریف صاحب نے بحیثیت اپوزیشن لیڈر جو ہے میسا کے معیشت دیا تھا آج آپ میسا کے محبت دیں اور خود چلے جائے وہاں پر اڈیالہ اور جا کے بولیں آگے اب ہم گلے ملتے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے جا کے آج میسا کے محبت دیں اور یہ میسا کے محبت ایک ایسی چیز ہے یہ پتر کو بھی جو ہے نا ریزہ کر دیتی محبت ایک ایسی چیز ہے پتر سے ٹکرانے جانا ہے اڈیالہ جیل میں وہاں محبت ہے ہی نہیں وہاں ہے ہی نفرت غصہ انتقام فیصل صاحب ہر انسان کو یادہ چھوٹے بچوں کی طرح پتر ہی کہیں کس کا کسی کس کا ماضی کیا تھا اور کس کے دلوں میں کیا ہے اب اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نے ایسا عمل کرنا ہے کہ سامنے والے کا دل اگر پتر دل بھی ہے نا وہ جو ہے نا پھگل جائے یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنے ہی ضرورت ہے لڑائی جنگ رہے کرنے والی باتیں نہیں کرنی آمری علیہ السامنہ کی طرح محبت کی باتیں کرنی یہ باتیں نہیں کرنی کہ اسمبلی میں جنگ ہوتی رہے گی فساد ہوتا رہے گا اوہ بھائی اسمبلی کسی کا ایسو نہیں ہے اس جو چوبیس کروڑ لوگوں کے ذہن میں جو غبار پیدا ہو رہا ہے جو انتشار پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کرو یہ امپورٹنٹ بات ہے یہ کیسے ختم ہوگا اس جنگ کی وجہ سے انتشار جہنوں کا پیدا ہو رہا ہے یہ میں نے ختم نہیں کرنا یہ جسے ایوان کی آپ لڑائی کی تعریف کر رہے ہیں مقالت کر رہے ہیں جنگ ہونے ہوتی رہے ہیں کوئی فکر نہیں پڑتا اس جنگ کی وجہ سے انتشار ہے جہنوں کا اس نوجوان کی سوچ کو جو ہے نا ایک اسمود کرنا ہے کیا کچھ سوچنا شروع ہو گیا ہے وہ آٹھ مہی کے بعد اس کو سمجھیں خدا کے لیے نو مہی کے بعد ختم کریں سنہ کی جنگ کو اس قوم کے لیے اس بل کے لیے آٹھ مہی کے لیے اور مسا کے محبت کریں صحیح ہے چلیں ٹھیک ہے اور آمری علیہ السلام سے تھوڑا گریش کر رہے ہیں کوئی نئی بات بھی کر لو یار علیہ السلام علیہ السلام مسا کے مفامد ممکن ہے یہ اس کو اخلاف رائے کو نہیں مانتا ہے سو سال کے بعد بھی محبت کی بات ہی کریں گے سو سال کے بعد بھی محبت کی بات ہی کریں گے جو لندن میں بیٹھا ہوا محبت کی بات ہی کرتا تھا جو آپ کا دوست ہے نا جو آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ مل گیا ہے علیہ السلام بھائی نو مسا کے محبت کرتے ہیں آپ کے ساتھ سرے راہ سرے بدار سرے سبیر یہ جانبوز کے کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں فیصل صاحب آغاز کرتے ہیں فیصل آبنی میں بولوں گا بھائی علیہ السلام بات کر رہے ہیں اور آپ پہلے مسا کے محبت کیے کسی سے علیہ السلام پہلے ان میں بٹھا کے نا صلاح کروا دیں ان میں بٹھا کے صلاح کروا دیں تاکہ مسئلہ میرا ٹائم ضائع نہ کیا کریں ہمنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں میرا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں تو ان کے لیے بلکل سر سر سے ریکویسٹ کرتے ہیں بیسکلی مفامت کے اگر کرنی ہوتی مفامت کرنی ہوتی ان میں تو کافی عرصہ پہلے ہو جاتی لیکن یہ مفامت کے لیے دونوں دھڑے آپس میں نہیں بات چیت کریں گے اگر ایک کرنا چاہے گا تو دوسرا نہیں کرے گا کیونکہ ان کے مطالبات ہی اتنے زیادہ ہیں آپس میں جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں مفامت کرنی ہے تو پہلے جو منڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے لیے کریں مسئلہ تو یہ آگیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹمبلیوں سے ریزائن کریں اور دوبارہ سیلیکشن کروائیں تو یہ کون بارنے کا یہ بات یہ مفامت ہوتی نظر نہیں آرہی وہ کہتے ہیں یہ کمپنی نہیں چلے گی یہ نظر نہیں آرہی کہ یہ چل جائے یہ مفامت ہوتی ملکل نہیں نظر آرہی کیونکہ اس میں دونوں کے فیصلے دیکھیں دونوں کے اپنی مرضی ہے اپنی انا ہے اور اس انا کی قیمت ادا کرنی بڑتی ہے عوام کو اور عوام جس طرح ادا کر رہی ہے گزشتہ دس سالوں سے بلکہ اس سے زیادہ سے تو اب وہ پے کر کر کے آپ دیکھ لیں مہنگائی بے روزگاری اور ملک کی اکانومی یہ ساری جبود کا شکار ہے اور نہ کوئی در انڈسٹری لگاتا ہے کیونکہ درنے احتجاج اور یہ دیکھ لیں ابھی بھی چل رہا ہے تو اب یہ سسٹم ہے اس کو چلانے کے لیے سسٹم کو چلانے کے لیے دونوں کو آنا چاہیے اور آکے اپنی انا کو چھوڑنا پڑے گا اگر وہ چلے جائیں اڈیالا تو اگلا بات نہ کرے تو پھر کیا کریں گے تو یہ چیز ہے کہ دونوں کو آپس میں بیٹھ کے آپس میں پہلے بات چیز کرنی چاہیے اس پر ہموک کرنا چاہیے یہاں دیکھ لیں ای وی ایم پر نہیں اگر یہ راضی ہو سکے الیکشن اصلاحات پر نہیں راضی ہو سکے کئی مسئلے ہیں جس پر یہ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے آج یہ سارے ایشوز بنے ہوئے اور اس سر یہ بیٹھ جاتے مسئلے حل کر لیتے تو مسئلے حل ہو جاتے یہ سارے چیزیں اتنی میٹنگز ہوئیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں اب یہ ہے اگر اس کو حل کر لے جاتے آپ دیکھ لیں اس کو 23 نشستوں کا کیا معاملہ دوسروں کے پاس آگے ان کو مزید مضبوط کریں گے اگر ان کے پاس آجاتی ان کو دے دیتے کچھ چیز سمجھتے اگر لیگلی اگر بنتا ہے ان کا تو دے دینی چاہیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے سسٹم کو چلانا چاہیے بجائے کہ مزید ان کو اگر اس طرح کریں گے تو مزید لڑائی بڑھے گی اور یہ لڑائی دیکھ لیں سڑکوں پر آجاتی ہے پھر دیکھیں آئے دن اب احتجاز شروع ہو گئے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا ملک کو چلانے کے لیے ملک ایکانومی کو چلانے کے لیے لوگوں کو رلیف دینے کے لیے ابھی تو رلیف دینے کے لیے بات چیز شروع ہوئی تھی وہ ہی ختم ہو گئی ہے سیئے اس پر کیا کریں گے یہ لوگ سارے اس طرح ہی لوگ پرشان ہیں پہلے ہی کہ کیا کریں الیکشن ہوئے الیکشن میں دیکھ لیں ریزلٹس دیکھ لیں اور اس کے بعد دیکھ لیں لوگ ابھی تک پریشان ہیں کہ ہوا کیا ان کے ساتھ ملک میں الیکشن بھی ہوگے لیکن مسئلہ نہیں ہوا مسئلہ نہیں ہوا اس پہ ہم آگے پہ چل کے بات کرتے ہیں آمیر صاحب کونٹ کریجئے گا بریک کی طرف جانے جی وہ میں دیکھ رہا ہوں برگیڈیر صاحب کے پیچھے تو جھنڈا نہیں ہے علیاس صاحب کے پیچھے جھنڈا ہے کیا تبدیلی ہے چلیں یہ بریک کے بعد دوسرا بڑا سوال نئی حکومت آئی ایم ایف مطالبات اور عوامی مفادات میں توازن رکھ پائے گی یا نہیں رائے لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین نئی حکومت کو مریشن سنبھالنے کے لیے سخت فیصلے کرنے ہیں لیکن عوام کو ان فیصلوں کے اثرات سے بھی بچانا ہے یہ دونوں کام ایک ساتھ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے آئی ایم ایف کی جانب سے ایک کے بعد ایک نیا مطالبہ سامنے آ رہا ہے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ خوراق دماؤں پیٹرولین مصنوعات اور سٹیشنلی سمیت متعدد اشیاء پر اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی نافذ کیا جائے اس سے پہلے یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ آئی ایم ایف نے تنخواہدار اور غیر تنخواہدار طبقے پر آئید تیکس کی شرعہ بڑھانے اور تیکس لیپ کی تعداد سات سے کم کر کے چار کرنے کی تجویز دے دی ہے اگر ایسا ہوا تو تنخواہدار اور غیر تنخواہدار طبقے پر تیکس کا بوجھ وزید بڑھ جائے گا کیا نئی حکومت کے لئے یہ ممکن ہوگا کہ آتے ہیں ایسے سخت فیصلے کرے جس سے آئی ایم ایف تو خوش ہو جائے لیکن اس کا برائے راست اثر عوام پر پڑے گا اسی مناسبت سے سوال برگیجر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں چونکہ یہ ایک بڑا مشکل چیلنج جو حکومت کے سامنے آئی ایم ایف کے مطالبات کیسے ڈیل کرے گی اور آپ کے خیال میں آئی ایم ایف مطالبات اور عوامی مفادات میں بیلنس کس طرح سے نئی حکومت رکھ سکے گی برگیجر صاحب یہ سب سے بڑی فرابلم ہوگی نئی حکومت کے لئے اس لئے پیپل پارٹی اور ٹرائنگ کے عامل پارٹنا بنے پی ایم ایف پانٹر کی پیپل پارٹی شامل ہو جائے لیکن انہوں نے کونسیو سپنڈ لے باقی وزارتیں نے انکار کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کو کیسے منٹین کرتے ہیں اس کے ساتھ جو سوسائٹی میں ایک انفلیشن ہے 30% اس کے بارے انٹالرنس ہو چکی ہے اور نئی جو 65% ہے جو دوزہ تیرہ میں دوارہ تیرہ سال کے بچے تھے وہ پھر دوزہ اٹھارہ میں بن گئے اٹھارہ سال کے ہوگے پھر دوزہ اٹھارہ کے بعد اب چوبیس میں آکے وہ پھر اور تیرہ سال والے وہ بھی اٹھارہ میں آگئے تو یہ ایک بہت ہی ٹرینڈ بنایا ہے جس کو ہم نے بہت ہی ڈیلیکٹ طریقے سے اس حکومت کو چیلنج اکسیپ کرنے اور اس میں ہیڈ اوے بنانے یوں گانٹ سے آپ اگنور کرنے ظاہر ہے کہ ان کو اپنے یوت کو اپنے آئی ٹی میں بھی لے کے جانے ان کو انسانڈیز بھی دینے ہے ان کے جاب اپنے ڈھونڈنی آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھنا ہے کہ ای ایم اک سے کیسے ڈیل کرنے اس سے پہلے عوام کو ریلیف پیکچس دینا ہے کیونکہ اس وقت جو مہنگائی کا حال ہوا ہے اور اس کو کیسے چیلنج کرتے ہیں بائیوٹ سے بڑے میاں صاحب کو اس میں انیسیس نہیں کھانی چاہیے بلکہ شباز شریفت کو فری ہند دینا چاہیے اپنی کیاٹر میں بیٹھ کے یہ بہت چیلنج تو بہت بڑا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور گورنمنٹ کر بھی کچھ نہیں سکتی دیکھیں پہلے شباز شریف صاحب نے ریاست بچا لی تھی اب ریاست تو بچ چکی ہے اب انہیں ریایہ بچانی جو میں نے ایک دفعہ ان سے گستاخی کی بھی تھی سوال پوچھنے کی تو ان کا خیال تھا کہ ریایہ بچی جائے گی لیکن ابھی تک مجھے بچتی نظر نہیں آ رہی آئیم ایم ایف کی کنڈیشن آئیں گی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آئیم ایم ایف کے لیے ہم نے عام آدمی کو بچانے کے لیے کوئی ایکشن نہ اس سے پہلی گورنمنٹ کسی نے لیا اب یہ نگران جو ابھی گئے ہیں طبیل ترین مدت والے نگران ان کے پاس اختیارات روٹین سے بہت زیادہ تھے جیسے کہ ہوا کرتے تو اس سے پہلے ان کی طرف سے بھی ہمیں کوئی ایسا ایکشن نظر نہیں آئے جس میں ہم کہہ سکے کہ یار انہوں نے ایک بنیاد ڈال دی جب حکمران اپنے اوپر لاغو کرتا سب سے پہلے یہ میں بچت کرنے جا رہا ہوں یہ سابگی ہم اپنانے جا رہے ہیں پھر لوگ جتنی مرضی مشکل ہو ان کو سمجھ آتی کہ میرا حکمران جب خود بچارہ کر رہا ہے قربانی دے رہا ہے تو یہاں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ قوم کو پھر قربانی دینا پڑے گی اور قوم قربانی اب مزید نہیں دے سکتی جو برگیڈی صاحب وہ نوجوانوں کی بات کر رہے تھے نا میں آپ کو ایک بات تاؤ ہوں نوجوانوں نے ووڈ ڈال کے اپنا غصہ نکالا ہے لیکن وہ مطمئن نہیں ہے تو خدا کے لیے یہ بلکو ٹھیک کہہ رہے ہم مطمئن کرنے کی کوشش کریں ورنہ ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں جو ملک چلا رہے ہیں جی آمیر صاحب بات سمپل سی ہے کہ آئیم ایف نے تو اپنی شرائط اس لیے لگانی ہے کہ انہیں اپنا کرزہ وصول کرنا اور ہمیں کرزہ لینا سود کا صرف اتارنے کے لیے مزید سود چاہیے ہوتا اب ایشو یہ ہے کہ آپ اگر یہاں روزگار کے مواقعے نہیں بناتے اور روزگار کے مواقعے تب ہوگے جب انڈسٹری ہوگی انڈسٹری تب ہوگی جب آپ انویسٹمنٹ لائیں گے کیونکہ یہاں حالات و واقعات اس طرح بنے ہیں کہ آپ سبسیڈی دے نہیں سکتے کمپیٹی بنتی نہیں آپ کی ایکسپورٹ کے بغیر آپ کے پاس ڈالر نہیں آنے ایمپورٹ آپ کم کریں تو آپ کے ڈالر بچتے ہیں اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ کو یہاں بزنس دینا بزنس کے لیے چاہے آپ آئیٹی کو کریں جس کے اوپر بہت زیادہ توجہ مریم نواز نے بھی دی اپنی تقریر میں بات بھی کی اور پی ایم ایل این کا مشہور بھی تھا شہباز شریف صاحب نے بھی کل باتیں کی نوجوانوں کو کرزے دینے کی سب کچھ لیکن ایشو یہی ہے کہ آپ جہاں آئی ایم ایف کو مان رہے ہیں وہاں آپ کو جو دکاندار ہے جو بلکل ٹیکس نہیں دیتا جو کاروبار کرتے ہیں یہ کوئی پلوٹ ٹرانسفر وغیرہ پہ بہت سمپل سا ٹیکس ہے نہیں دیتے لوگ اس کے اوپر آپ کو لگانا ہوگا اور لوگوں کو جو چونکہ عام آدمی کے اوپر تو ٹیکس نہیں لگتا جو صوبہ نے لگانا ہے لیکن آپ کو ایک مقرر کرنا ہوگا کہ کم سے کم ایک مربع جس کا ہے پچیس اکڑ اس کے اوپر تو ایک آپ ٹیکس لگائیں وہ ویسے کہتے ہیں ٹھیک ہے کسانوں کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ہماری انپوٹس مہنگی ہیں تو جو ہم عام شہری ہیں ہم کون سستی خریدتے ہیں وہ گندم ہمیں بھی مہنگی ملتی ہے وہ جو بھی اشیاء ہوتی ہیں چاوال ہو چاہ نہ ہو جو چیز بھی ہم بھی تو مہنگی خریدتے ہیں نا بدلے میں گروور کی صورت میں تو بشک برگیجر صاحب موجود ہیں یہاں پہ لیکن بیشتے تو یہ پھر اپنے پروفٹ کے ساتھ ہے نا چیزیں ایشو یہ ہے کہ سب چیزوں کو بیلنس ملانا ہوگا اور یہی انتحان ہے شہباز شریف صاحب 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 آپ ٹیکس لگائیں لوگوں کو کاروبار دے دیں ان کو روزگار دیں ایک بات بن جائے گی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ نے دیکھ لیا آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا آشر کیا پھر آپ سمجھ لیں یہی اصل انتحان ہے کوئی بریک لیتے ہیں ناظرین بریک سے واپس آئیں گے یہی سوال فیصل صاحب علیاء صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ہم بات کریں نئی حکومت آئی ایم ایف کے مطالبات مہنگائی مزید ہوگی معاملات مزید گھمبیر ہوں گے معاشی طور پر نئی حکومت کے لئے کتنا بڑا چیلنج ہے اور اصل امتحان تو یہ ہے کہ عوامی مفادات کو بھی مدن نظر رکھے تو کیسے اس چیلنج اس امتحان سے آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت گزرتے ہوئے نظر آ رہی ہے پلان ہوگا ہم بہت زیادہ خوش فہمی کا مظاہرہ کرتے بس ہمیں یہ قصہ سنائیے گا ایک سال کے بعد دو سال کے بعد کہ ہم نے ریاست بچانے کے لئے اپنی سیاست قربان کر دی ہم نے ریاست بچانے کے لئے اپنے سادھی کر لیا بھائی آپ کا کام ریاست بچانا بھی نہیں جن کا کام ریاست بچانا ہے بہت ہی طرح ریاست بچانا رہے اور ریاست بچانا جانتے آپ شیاست کرنے ہے صرف شیاست کریں جو آپ کا بنیادی کام ہے اس پر فوکس کریں ریاست بچانا جن کا کام ہے وہ اس پر کام کرتے رہیں گے میں توازن رکھ پائیں پاپکون پاپکون ہی کھائیں پاپکون ہی کھانے پڑیں سب سے حسان تریقی اکل کی بات ان کے پاس سے پوچھ رہی ماشاءاللہ جی الیاس صاحب پاپکون کھائیں بچ الیاس صاحب صرف پاپکون ہی اس کا حل رہ گیا یہ آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ جائے نئی اینرڈی ہوگی ان کے پاس نئی پلاننگز ہوں گی میرے سوال کبھی جواب دینا اور جو آمیر صاحب نے بریک سے پہلے سوال کیا تھا آپ کی بیک پہ فلیگ ہے یہ کس چیز کی نشان دے کر رہے ہم جی پاکستانی اور ہمارا پرچم ہے امیس بخر ہے جی ہم اپنے پرچم کے بڑا احترام ہے جی سب کو ہوتا ہے بلکل سال شہری کو ہوتا ہے ہم تو ساتھ رکھتے ہیں ہم صرف چودہ اگست کو نہیں لگاتے باقی پورے سال لگاتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں اور ہم لوگ پاکستانی ہیں یا صاحب کو بتا ہم نے ادھر ہی رہنا ہم نے باہر کہیں نہیں جانا نہ ہم باہر کے گھر ہیں کوئی چیز ہے اور ہم باقی باقی باہر بھی نہیں تو ظاہر ہے ہماری اکانومی جس طرح کی صورتحال ہے کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے گی وہ منتخب ہو کے آئے گی تو اس کے پاس پلاننگ نہیں ہوگی اس کے لئے کوئی چیز نہیں ہوگی تو کس طرح چلے گی نہ بارے ملک میں انڈسٹری لگائی یہی لوگ رہے ہیں ان لوگوں کو لگانی چاہیے تھی اور جو لوگ پیچھے گئے پیچھلی گورنمنٹ آئے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا بس ان کے لیے آسان یہ صورتحال ہے باہر جاتے ہیں ٹور کرتے ہیں باہر سے دوست ممالک سے جا پیسے لے آتے ہیں اور پھر کچھ دن اکانومی چلاتے ہیں اکانومی چلاتے ہیں پھر کرزہ کی صورت میں آتی آپ دیکھیں آپ کے ریزرورز بھی کیسے ہیں ریزرورز بھی آپ نے جمع کیے ہوئے اور ان کو رکھا ہو ہے کہ خرچ نہیں کرنا صرف رکھا ہو ہے دنیا بھر میں دیکھیں کتنے ریزرورز ہیں ہماری اکانومی دیکھیں اکسپورٹ سے ہماری برڈ نہیں رہی نہ ہمارے برینڈ سے باہر چلے گئے نہ ہم نے بجلی پیدا کی نہ گیس پیدا کی نہ کوئی چیز بنائی صرف بیٹھ کے صرف باتیں کی اور لڑائی کی اور باتیں اور لڑائی کرنے میں صرف بلکل ہے اور لڑائی بھی صرف کرتے ہیں اپنے لوگوں سے اپنے پاکستانیوں سے ان کے ساتھ لڑ کے اپس میں تقسیم کر کے وہ اس کی وجہ سے یہ نقصان ہے کہ ہماری اکانومی ہے ہماری نئی دیش کی طرز کے کرزہ لیں گے جی ایک آٹھ بلین کا کرزہ لیں گے بڑا کرزہ لیں گے اور اس کے ذریعے کرزے کے ری پی بیک کریں گے اور اس کے اکانومی کو چلائیں گے اور اس کے لئے شرائط جو آرہی ہیں وہ دیکھیں ان کے انکم ٹیکس کے وہی تنخواہدار لوگ طبقہ پسے گا جن لوگوں کو ٹیکس نیٹ بھی نہیں لاتے ان کو کیوں نہیں لے کے آتے سیاسی طور پر وہ لے کے آئیں گے جن پروفیشنلز کو اور بعد میں جب الیکشن جیسی بجٹ قریب آئے گا وہ ہٹتال کریں گے ان کو نکال دیا جائے گا اکومت کے پاس کوئی اتنا زیادہ ریمٹنس بھیج دیں گے کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی جانے کی اب بھی کچھ پی ٹی آئی والے اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں میرا خیال یہ پریکٹیکل نہیں ہے برگیٹی کر سکتے ہیں ہائیڈول ایک سیٹیزی کے لیے جو دیجل وردستان میں ایک لاکھ میگا وارٹ کی کپیسٹی بنانی کی یہ بیجلی گیس پہ اور ڈیجل پہ ختم کریں برگیٹی صاحب ایک افتے سے ٹویٹر باندھا ہے آپ کہہ رہے ہیں آئی ٹی میں ہمیں بتانی کتنا باملات تو بہت ہیں اصلاحات کی ضرورت ہے خاص طور پر بہت لانگ ٹم پلاننگ کی معیشت کے لحاظ سے اس کے ضرورت ہے اگر کوئی کرنا چاہے یعنی حکومت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے برحال وقت ختم ہو گیا آپ سب شکریہ جی آج کی پر سکتا ہی فیڈ باک دیجئے گا خیال رکھ اللہ پر سکتا